بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک آشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور اثر حاضر کی ضروریات تقریر استاد شہید مرتضی متحری ترجمہ مجلس مترجمین ناشر دارالسقلین اب ہم کتاب کا پارٹ پورٹین پڑھیں گے لفظی شعار اسلام میں لفظی شعار ہیں آپ اپنے گھروں میں ایسے قطبے لکھوائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علین و علی اللہ اسلام کے معاشرتی اصولوں کے قطبے اپنے گھروں میں لگائیں ان عبارتوں کے انتہائی آلہ تغرے بنوائیں اور اپنے گھروں میں نصد کریں ہمارے پاس الہ ماشاءاللہ ایسے بہت سے شعار ہیں ہم کہہ چکے کہ اسلام ناتق و گویت دین ہے یہ انسان سے بات کرتا ہے شمائل و تصاویر کیا ہے بعض افراد قرآن مجید سے ایسی عبارتیں منتخب کرتے ہیں جو آیات میں ہیں مگر شعار نہیں ہے ٹھیک ہے ہر قرآنی آیت مقدس ہے لیکن قرآن کی ہر آیت شعار تو نہیں ہے فرض کیجئے کہ کوئی اپنے گھر میں یہ آیت لکھ لے زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو سو سو کوڑے لگاؤ سورہ نور آیت نمبر دو اسے جو کوئی دیکھے گا کہے گا کیا یہ گھر فسکو فجور کا ٹھیکانہ ہے یا شراب جوا بھد پاسا یہ سب شیطانی عمال ہیں سورہ مہدہ آیت نمبر نوے بعض گھروں میں ایک طرح کی بے مزہ اور بے زائطہ چیزیں دکھائی دیتی ہے ایسی آیات آویزہ کر لیتے ہیں اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انقریب اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھار دیں گے سورہ قلم آیت نمبر اکیون یعنی ہم نے اسے اپنے آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آویزہ کیا ہے یہ شعار نہیں ہے شعار اسلامی سے مراد ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ اسلام سے اپنی وابستگی کو ظاہر کریں اور جس سے اسلام اسلامی اصولوں میں سے کسی اصول کا اضباط ہوتا ہو اسلام میں عددی شعار بھی نہیں اسی طرح ہمارے ہیں عددی شعار بھی نہیں ہیں یعنی کوئی ایسا مہین عدد ہو جس کے لیے اسلامی حوالے سے ہم احترام کے قائل ہو مثلا کلمہ مبارکہ لا الہ الا اللہ ایک حساب سے 135 ہے اگر لانگ کو مشدد شمار کریں تو پھر 195 ہے کیا ہمارے لیے 135 یا 195 ایک مقدس عدد ہے نہیں 92 کا عدد اس میں مبارک محمد کے مسابقی ہے کیا 92 کا عدد ہمارے لیے ایک مقدس عدد ہے اگر ہم ایک گروت تشکیل دیں تو کیا اس میں 92 افراد ہونے چاہیے 93 یا 90 نہیں نہ ہو نہیں ایک سو عدد کا اس میں مبارک علی کے مسابقی ہے کیا اسلام کی نظر میں اس عدد کا کوئی تقدس ہے کیا 110 کا عدد 111 اور 109 سے کوئی امتیاز رکھتا ہے نہیں اسلام ایسے کھیلوں سے خوش نہیں ہوتا ایسی چیزوں کے لیے آپ ایک ضعیف روایت بھی نہیں لاسکتے ہیں ممکن ہے آپ کہیں کہ میں یہ عمل صرف اس لیے انجام دیتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے رسول اللہ لا الہ الا اللہ اور امیر المومنین سے اپنی واپستگی کا اظہار کروں ہم کہتے ہیں درست ہے لیکن اسلام نے اور طریقوں کی نشاندہی کی ہے جن کے ذریعے آپ اپنی واپستگی ظاہر کر سکتے ہیں آپ خود اسلام کے انتخاب کردہ شوار کو ایک طرف رکھ کر اپنے پاس سے شوار کیوں بناتے ہیں ابجد کا حساب دنیا کا کوئی حقیقی حساب اور امز نہیں اور نہ یہ حقیقی قوانین عالم میں سے اصل بات یہ کہ ہمیں ان حسابات کا اثر قبول ہی نہیں کرنا چاہیے کسی جگہ بھی نہیں شوار کی حیثیت سے بھی نہیں سوال چہلوم کے لئے مجلس تحہیم کا انتخاب کیسا ہے چہلوم کا معاملہ دوسرا ہے مرومین کے لئے جس وقت بھی طلب مقبرت کی جائے اچھی بات ہے چاہے انتالیسوہ ہو یا اکتالیسوہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ خاص طرح پر چہلوم اسلام میں ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے چالیس سال بعد بھی اگر کوئی کسی مردے کے لئے صدقہ دے طلب مقبرت کرے قرآن پڑھے جس وقت بھی ایسا کرے اچھا ہے ہم نے ازان کے مسئلے پر بات کی اور وہاں سے ہم اس طرح اس طرح آئے کہ عیسائیت کے برخلاف اسلام میں تصویری شعار نہیں ہے یا آگ جلانی کی طرح کا کوئی شعار نہیں ہے آگ روشن کرنا آتش پرستوں کا شعار ہے اسلام سال کے آخری بھد کو آگ پر سے پھڑانگنے سے اسلام کے نقطے نظر سے کفر کی بھو آتی ہے تیسری سرخی مجھ سے ہے اور میری زردی مجھ سے ہے کہتے ہوئے آگ پر سے پھڑانگنا اسلام کی نظر میں شرک اور کفر ہے یہ آتش پرستوں کا شعار ہے اسلام تو ان کے خلاف جنگ کرنے کیلئے آیا ہے اسلام ازان کا دین ہے لا الہ الا اللہ کا دین ہے سلام کا شعار ہمارے شعار میں سے ایک اور شعار جو خطرے کا شکار سلام ہے اسلام نے افراد کے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے موقع کے لئے ایک شعار وضع کیا ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے یہ اسلام سے پہلے نہیں تھا یہ اسلام کی اپنی اجاد ہے سلام یعنی السلام علیکم رسول اللہ نے فرمایا کہ سلام اہل جنت کا شعار ہے کیونکہ قرآن نے نقل کیا کہ بہشت میں سلام علیکم ہے دو مسلمان جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو انہیں کیا کرنا چاہیے کیا ان کی ملاقات دو ہیوانوں کی طرح ہونی چاہیے کیا ملنے کے آغاز پر کوئی عنوان کوئی سرخی اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کیا ہم اپنی ٹوپی اتار لیا کریں نہیں ٹوپی اتارنا اسلام کا شعار نہیں ہے ایران کا شعار بھی نہیں ہے کیا پھر چینیوں کی طرح اپس میں اپنی ناک رکڑ دیا کریں یہ بھی اسلام کو شعار نہیں اسلام ناتق اور گویت دین ہے یہ انسان سے بات کرتا ہے جیسے کہ ہم نے بسم اللہ کے بارے میں عرض کیا ہے آپ جائیں پھریں میں آپ کو مولت دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپس میں ملتے ہوئے لوگوں اور قوموں میں سلام اور السلام علیکم سے زیادہ معنی خیز آلی ترقی حافظ تر کوئی شعار موجود ہے تو آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ پھر آپ سلام نہ کریں اس سے بلند تر کیا ہو سکتا ہے کہ جب دو آفراد آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لئے سلامتی اور سلام کا اعلان کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے تم پر سلام ہو تمہارے لئے سلامتی کی عارضو کرتا ہوں یہ ایک لحاظ سے صلاح و آتشی کا اعلان ہے یہ صلاح و آشتی کا اعلان ہے اسلام صلاح و آشتی اور خیر کا دین ہے یہ اخوت و برادری کا دین ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں یعنی میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے اور میں اپنے بھائی کے لئے عارضو کرتا ہوں عارضو کہنا بھی غلط ہے دعا کرتا ہوں مسلمان کی عارضو دعا ہے میں تیرے لئے سلامتی اور تندرستی کی عارضو اور دعا کرتا ہوں روحانی سلامتی کی معاشرتی سلامتی کی جسمانی سلامتی کی اور ہر طرح کی سلامتی کی ایک عجیب بات ہے اسلام کا طریقہ سلام علیکم ہے یعنی جمع کی صورت میں ہے چاہے ایک آدمی سے کہا جائے اس میں ایک نقطہ ہے جس کا ذکر حدیث میں بھی آئے ہیں اور تین مقامات کے لئے ہیں تو چاہے سامنے ایک آدمی ہو لیکن سنت ہے کہ ہم جمع کے سیغے میں کہیں ایک مقام پر ایک مقام یہ ہے کہ اگر کسی کو چھیک آئے تو کہیں یرمک اللہ یرمک اللہ نہیں تم پر اللہ کی رحمت ہے دوسرا موقع جب طلبے آفیت کرتے ہیں مثلا کوئی غسل خانے سے نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں آفکم اللہ یہ نہیں کہتے کہ آفکم اللہ حدیث میں ہے کہ ہم اسلامی حدیث میں ہے کہ ہم سلام میں بھی خاص طور پر کہتے ہیں سلام علیکم یعنی جب ہم کسی ایک آدمی سے بھی ملتے تو یہ نہیں کہتے کہ میں اسے تمہاری ذات کے لئے سلامتی اور صلح اور آتشی چاہتا ہوں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ میں تم سب برادران کے لئے سلامتی کی سلامتی کی آرزو کرتا ہوں ہم دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے اور کریں اور دیکھیں کہ اس کے بعد ہم جس چیز کا انتخاب کریں گے کیا وہ اس سے بہتر ہے بعد میں ہم ایک بے مائنی اور بے مفہوم چیز کا انتخاب کر لیتے ہیں بعض لوگ آباس میں ملتے ہیں تو سیرے سے سلامی نہیں کرتے ہیں جیسے حیوان سامی تو ہوں جب آباس میں ملتے ہیں تو گویا گونگے ہیں اور ان کی زبان نہیں ہیں کچھ ہے جو کہتے ہیں تازیم کرتا ہوں کیا تازیم عرض کرنے کی چیز ہے نادانی کہاں تک پہنچتی ہے یا کبھی ایک شخص صرف کہتا ہے سلام صرف سلام تو سلام نہیں ہے کہنا چاہیے سلام علیکم اس پر شرمانہ بھی نہیں چاہیے شجاعت اور بخار کے ساتھ کہنا چاہیے آواز بلند کہنا چاہیے سلام علیکم اسلام میں بلند آواز سلام کرنا سنت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراج میں انتہائی بلند مقامات دیکھے میں نے پوچھا یہ مقامات کن لوگوں کے لئے ہیں کہنے لگے ان لوگوں کے لئے جو کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو سیر کرتے ہیں اور جو بلند آواز سے سلام کرتے ہیں اور جب دوسرے لوگ راتوں کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں یہ بھی جان لے کے سلام میں پہل کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب بعض افراد جو احساس کم طریقے شکار ہیں وہ ہر طریقے سے تکبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم جو ہیں وہ نہیں ہیں میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں بڑی شخصیت ہے میری احساس کمتیری کے اظہار کے لئے اظہار کی ایک علامت یہ ہے کہ خصوصاً اگر وہ ایک میز کے اس طرف بیٹھے ہوں کہ ایک آدمی دروازے سے داخل ہو مسلمان ہونے کے ناتے سلام کرے تو وہ سر اٹھاتا ہے اور سلام کا جواب نہیں دیتا سلام کا جواب دینا واجب ہے سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا سنت ہے اگر سلام کے لئے دس نیکیاں ہوں تو نو اس کے لئے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اور ایک اس کے لئے ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے اگرچہ وہ سنت بجا لاتا ہے اور یہ واجب آپ نے صیرت رسول کے بارے میں سنا ہوگا کہ تمام عمر کوئی شخص رسول اکرم پر سلام میں سبقت نہیں لے جا سکا آپ اس بات کا اس قدر خیال لگتے ہیں کہ جو کوئی بھی دکھائی دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے رسول اللہ اسے سلام کرتے تھے یہ باتیں کہاں گئیں بلکل بلا دی گئیں ہیں ایک اور موضوع بھی ارز کرتے ہیں روزِ آشور ہے اس لئے حضرت عبادللہ الحسین کے مسائب کا تذکرہ بھی ضروری ہے ہجری تاریخ کا شعار کبھی کبھی ہمارے بعض اخبارات کچھ باتیں چھیڑتے ہیں ہمارے شعار میں سے ایک جو اسلام کے سیاسی حصولوں میں سے ہے یعنی اسلام کے خود مقتاری چاہنے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے ہجری کلنڈر کی ابتداء اسلامی حصولوں میں سے ایک حصول یہ ہے کہ اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلمان کا مرہون منت ہو یا اسلامی سوسائیڈی کسی دوسری سوسائیڈی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس طرح کسی سوسائیڈی کی مقلد بن جائے اسلام اس لئے میں ایک حساسیت رکھتا ہے ہمارے کلنڈر کی ایک ابتداء ہے ہر قوم کی تاریخ کی ابتداء ہے ہم مسلمانوں کی تاریخ کا مبدع ہجری ہے یہ ہجرت پیغمبر اکرم سے شروع ہوتا ہے استعمار نے ہم سے ہجری کلنڈر چھپنے اور اس کی جگہ دوسرا کلنڈر جو عیسوی ہے اسے نافذ کرنے کی بہت کوشش کی اس سے قطع نظر کے عیسوی تاریخ کے ابتداء جالی ہے اور موجولات میں سے ہے یہ جو کہتے ہیں کہ مثلاً اس وقت ملاد مسیح کا انیس سو بہاترون سال ہے بنیادی طور پر یہ جھوٹ ہے یہ ان کا یہ ان کا زیب میں سے ہے میں سے ہے جو بعد میں گھڑے گئے ہیں محققین کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ مسیح اس تاریخ سے دو تین سو سال قبل یا دو تین سو سال بعد گزرے ہیں یہ ایک جالی بات ہے الوکتہ اس وقت فرنگیوں نے اسے قبول کیا ہوا ہے علاوہ ازیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک نبی کی ولادت کی ولادت پر دلالت کرتا ہے لیکن ہجری تاریخ سو فیصد درست ہے آپ ہزار سال قبل کی تاریخوں میں سے کسی ایسی تاریخ کا سراغ نہیں لگا لاسکتے جو ہجری تاریخ جتنی درست ہو کہ جس کا دن تک بھی معلوم ہو خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا اور انہوں نے ایک کامیڈی تشکیل دی تاکہ اپنی لئے ایک جدہ گانہ تاریخ کا تعیون کریں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کو تقلید پسند نہیں ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا کسی نے کہا کہ ہمیں پیغمبر اکرم کی تاریخ وفا سے اپنی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے دوسروں نے اس کی اس رائے کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا وفا سے پیغمبر ایک غمناک اور رنج آور واقعہ ہے ہماری تاریخ کی ابتداء ایک رنج آور واقعہ کیوں قرار پائیں بعض نے کہا ہم اپنی تاریخ کی ابتداء بیست کو قرار دیتے ہیں یہ تجویز بھی رد ہو گئی اس کی وجہ کہ متعلق کہا گیا کہ یہ بات درست ہے کہ بیست زور اسلام ہے لیکن خود ہم سب اس وقت کافر تھے اور یہ خود ہماری لئے کوئی خوشگوار یاد نہیں ہے بلادہ پیغمبر کی تاریخ کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ کیسے رہے گی کہا گیا کہ بلادہ پیغمبر کے زمانے میں اسلام ہی نہیں تھا ان میں ایک تجویز ایسی تھی جو قبول کر لی گئی اور وہ تجویز حرد علی نے دی تھی فرمایا ہماری تاریخ کا نقطہ آغاز ہجرت کو ہونا چاہیے لگتا یہ تھا کہ ہجرت کوئی اہم معاملہ نہیں ہے مکہ سے مدینہ آنے کا سفر کوئی اہم بات تو نہیں لیکن کہا گیا کہ اہم ہے خود مختار ہوئے جب اب تک ہم مکہ میں تھے کفکار پریش کے زیر اثر تھے تقیمے اور چھپ کر زندگی گزار رہے تھے ایک آزاد گروہ نہ تھے ہماری اپنی کوئی حکومت نہ تھی ہمیں آزادی معیصر نہ تھی لیکن ہجرت کے موقع پر ہماری تاریخ کا ورک پلٹا ہم مدینہ آئے استقلال آسل کیا ہم نے خود مختار حکومت تشکیل دی ہمیں آزادی معیصر آئی ہم نے اعلانیہ عبادت شروع کی آغاز ہے اسی کو ہماری تاریخ کے اپتدہ بننا چاہیے جب ہم اپنی آزادانہ تاریخ انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ہماری تاریخ کی اپتدہ ہمارے استقلال کی اپتدہ ہونی چاہیے ہمیں اس تاریخ کی حفاظت کرنی چاہیے گاہ باہ گاہ باہ اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں کہ جمعے کی تحتیل مشکل کب کب باعث ہے ساری دنیا کے لوگ اتوار کو تحتیل کرتے ہیں ہمیں بھی اتوار کو چھٹی کرنی چاہیے اگر یہ بات مان لی جائے کہ ایک دن چھٹی ہو تو وہ جمعے کا دن کیوں نہ ہو ہم کیوں دوسروں کی تخلید کرتے ہیں اگر تیپ آئے کہ کسی اور دن چھٹی کریں مثلا اگر منگل کی چھٹی کریں تو وہ بھی اتوار کی چھٹی سے بہتر ہے کیونکہ اتوار کی چھٹی کا مطلب تو تخلید کرنا ہے کبھی لکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کی اپتدہ اچھی نہیں ہے ہمیں بھی ایسی کلینڈر اختیار کر لینا چاہیے افسوس کی بات ہے کہ یہ کام بہت سے اسلامی ممالک میں ہو چکا ہے استعمار کی یہ تاثیر اس وقت بھی ممالک میں موجود ہے اور یہ ہم ایرانیوں کے افتقارات میں سے کہ اس مسئلے میں الحمدللہ ہم نے سر نہیں چکایا اور اس کے بعد بھی ہرگز ایسا نہیں کریں گے اور وہ یہ کہ ہماری تاریخ تاریخ ہجری ہم اپنا ہجری کلینڈر ہرگز ترک نہیں کریں گے یہ چند ایک شعار ہیں جن کے بارے میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انہیں زندہ رکھیں آئیم اعتہار نے حسین ابن علی کی ازاداری کو ہمیشہ زندہ رکھنے پر اس قدر تاقید کیوں کی ہے اور اتنا زور کیوں دیا ہے ہر سال محرم آتا ہے آتا تو خود آئیم اعتہار اظہار ازا کرتے تھے ان کی کیفیت بدل جاتی تھی وہ اپنے شیعوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ ہمیشہ اس عمل کو جائی رکھیں ایسے کیوں تھا یہ ازاداری شخصی نہیں ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے حسین ابن علی کے قیام کی یاد کو زندہ رکھنا ہے حسین ابن علی کا قیام عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے لئے تھا عدل اسلامی کے لئے تھا اور عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر اپنے زمانے اپنے مقام پر ایک اسلامی اصول ہے عدالت میں ایک اسلامی اصول ہے امامہ جو اصول اسلامی کی محافظ اور نگبان ہے خود ایک جدہ گانہ اسلامی اصول ہے عدالت عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے اصولوں کا احیاء ایک ایسے امام کے ہاتھوں ہوا جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے اگر ہم نے اس سلسلے میں اور اس تحریک کو ہمیشہ زندہ رکھا تو گویا ہم نے امامت کے عظیم ترین شعار کی حفاظت کی ہے ہم نے عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے عظیم ترین شعار کی حفاظت کی ہے ہم نے عدل کی حمایت اور ظلم کے خلاف جنگ کے شعار کی حفاظت کی ہے جب ہم میدانِ آشورہ اور روزِ آشورہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں وہاں ہم اسلام اور اسلامی روحانیت کی تجلی دیکھتے ہیں شبِ آشور حضرت ابا عبداللہ حسین نے شبِ آشور اپنے اصحاب کے ساتھ بسر کی صبح طلوع ہوئی تو آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ باجماعت نماز عدا کی اور پھر مختصر سے خطاب اور چند جملے کہہ کر صرف علیہ کلام ختم کر دیا فرمایا اے میرے ساتھیو آت تیار رہنا تم سب کے لئے موت لکھی جا چکی اور موت کی حقیقت ایک پل سے زیادہ نہیں جسے تم عبور کر جاؤ گے حسین ابن علی کے نظریک مرنا ایک پل عبور کرنا اور ایک طرف سے دوسری طرف جانا ہے فرمایا موت تمہارے سامنے موجود ایک پل کی سیوہ کچھ نہیں اور اسے لازمان پار کیا جانا ہے پھر امام کے حکم سے اس بضاہت چھوٹے سے اور بے باطن عظیم گروہ نے اپنی سب ترتیب دی امام کسی صورت اس بات پر تیار نہ تھا کہ اپنے آپ پر شکست خوردری کی کیفیت تاریخ کر لیں کیونکہ اصل شکست روحانی اور معنوی شکست ہوتی ہے روحانی اور معنوی لحاظ سے فریق مقالف نے شکست کھا لی دی آپ نے اسی بہتر رکنی چھوڑی جمعیت کے لیے بھی مہمنہ محصرہ اور قلب لشکر ترتیب دیئے اور علمدار مقرر کیا آشورہ کے زیادہ تر واقعات بعد از زہر رونوما ہوئے زہر تک ابھی حضرت عبا عبداللہ کے بہت سے اصحاب بقید حیات تھے عبا عبداللہ نے اسلام کی سنت پر عمل کیا جسے آپ کے والد حضرت علی نے ہمیشہ زندہ رکھا اور وہ یہ کہ آپ کسی صورت کاموں میں جلد بازی نہیں کرتے تھے خاص طور پر جنگ میں جنگ کی افتداء کرنے کو آپ جائز نہیں سمجھتے تھے شب عاشور حضرت عبا عبداللہ کے حکم پر رات و رات خیمے اکھاڑ کر ان سب کو ایک دوسرے کے پہلو میں ہلالی شکل میں نصب کر دیا گیا تھا البتہ وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آپس میں ملے ہوئے تھے اس طرح کے ایک خیمے کی تناب دوسرے خیمے کے اندر گاڑی گئی تھی تاکہ اگر کوئی پشت آئے تو آسانی سے خیموں سے نہ گزر سکے اسی طرح حکم دیا کہ اسی رات کے دوران خیموں کے پیچھے ایک خندق کھوڑ دی گئی کھوڑ دی جائے اس خندق کو گھاس پوس سے بھر دیا گیا کیونکہ وہاں درق سرکنڈے اور گھاس پوس بہت تھی علیہ السبس شاید سورج نکلتے ہی حکم دیا کہ اسے آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن خیموں پر ان کے پیچھے ساملہ نہ کریں شیمر ابن زل جوشن عزلی و عبدی لائین نے علی السبہ حملہ کر دیا تاکہ خیموں کے پیچھے سے آ کر اسطلاحاں شبے خون مارے لیکن جب اس نے یہ آ کر یہ کیفت دیکھی اور سمجھ لیا کہ آگے نہیں جا سکتا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے حتک امیز فہاش اور جسارت امیز کلام شروع کر دیا اصحاب میں سے کسی نے ظاہراً مسلم بن اوسجا یا حبیب ابن مظاہر نے عرض کی امولا اجازت دے ایک تیر سے اس کا کام تمام کر دیا جائے فرمایا نہیں عرض کی امولا میں اسے جانتا ہوں یہ کس قدر خبیص ہے کتنا بزاد کافی رہے فرمایا میں جانتا ہوں میں اس لیے نہیں منع کر رہا ہوں کہ یہ قتل کا مستحق نہیں ہے لیکن میں جنگ کی افتتہ نہیں کروں گا میں نہیں چاہتا کہ پہلا تیر میرے لشکر کی طرح سے پھیکا جائے حضرت علی نے بھی سفین میں یہی طرح عمل اختیار کیا تھا اور وہ ہمیشہ اسی طرح کیا کرتے تھے جب تک دشمن کی طرف سے کوئی نہ آتا اور مبارزہ طالبی نہ کرتا حضرت علی نہ خود جاتے تھے اور نہ کسی کو بھیٹے تھے کہتے تھے کہ ہمیشہ تم اپنے آپ کو مدافع کی صورت میں رکھو جارے کی نہیں حضرت اباب دلہ نے بھی جنگ کا آغاز نہ کیا آشور کے دن زہر کے وقت تک اباب دلہ بار بار آتے اور لوگوں پر احتمام میں حجت کرتے ہیں آپ نہیں چاہتے تھے کہ مسئلے میں معمولی سا ابحام بھی باقی رہے ہیں لہٰذا بہت سے افراد متنبع ہو گئے انہوں نے توبہ کی اور امام کی طرف آ گئے جنابِ حر بھی انہی میں شامل ہیں امام حسین کے خدبات امام حسین علیہ السلام متعدد بار آئے اور آپ نے لوگوں سے گفتگو کی آپ نے بہت ست آپ نے بہت دولانی اور انتہائی بلی خدبے اشارت فرمائے سب راویوں نے لکھا ہے کہ حسین آئے اور میدان کے وسط میں کھڑے ہو گئے آپ گھوڑے پر سوار تھے آپ نے اللہ کی حمد و سنہ کی انبیاء و ملائکہ کی تاریخ تھی اور اپنی تخریر کے لیے ایک مقدمہ قائم کیا عرب خود اہلِ فساہت و بلاغت ہیں یعنی کلام کو خوب سمجھتے ہیں خود ان کا کہنا ہے کہ آپ نے یوں کلام فرمایا کہ اس جیسا کلام اس سے بلیخ تر سخن اس روز تک کسی نے نہ سنا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبا عبداللہ کوئی آج کی اسطلاح میں اپنے اصاب پر کس قدر کنٹرول تھا اور اپنی روح پر کس طرح مسلط ہے اور آپ کی سوچ کس قدر رزمیاں اور زوردار تھی حضرت عبا عبداللہ کے وجود مقدس میں ذرہ بھر بے اتمنائی نہ تھی آپ نے اپنے انہی خودبات کے ذریعے طرح طرح سے اعتماع میں حجت کر دی دشمن اکثر اس گفتوگوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے تھے لیکن جیسے بھی ہو سکتا آپ انہیں خاموش کر دیتے تھے کبھی لشکر کو حکم ملتا تھا کہ شور مچاؤ تاکہ آپ کی آواز سنائی نہ دے کبھی کسی اور صورت سے رکاوٹ پیدا کر دیتے تھے لیکن آپ کسی نہ کسی صورت اپنی بات کہہ دیتے تھے اور لوگ خاموشی پر مجبور ہو جاتے تھے اور آپ کی بات سنتے تھے آپ نے ہر طرح سے اعتماع میں حجت کر دی آپ نے حکومت اور خلافت کے لیے اپنی اہلیت اور ان لوگوں کی اہلی کا مسئلہ اٹھائے جن کی وہ لوگ اطاعت کرتے تھے انہوں نے جو خط خطود لکھے اور دعوت دی اس کا مسئلہ بھی بیان کیا آپ نے نام بنام ایک ایک کر کے ان افراد کو پکار جنہوں نے خطود لکھے تھے اور اب لشکر عمر سعید میں موجود تھے کہا کیا تم لوگ ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ خط لکھے تھے اس کے بعد تمام حجت کی تکمیل کی خاطر اور اس مقصد تک کہ کسی کے لیے ابحام باقی نہ رہے آپ نے رسول اکرم کا قول فرمایا اے لوگو ان تمام مسائل کو ایک طرف رکھتے ہیں مسئلہ امامت اور خلافت سے قطع نظر کر لیتے ہیں فرمایا ایک اور مسئلہ ہے تم مجھے ایک عام آدمی سمجھ لو قتل کرنے کے لیے بھی اسلام کے پاس کچھ قوانین ہے کہ ایک مسلمان کو کن شرائطی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان نے نہاق قتل کیا ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے اس نے دین میں کوئی بدت اجاد کی ہو دین کو الٹا بھٹا ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے میں نے کیا کیا ہے کیا میں نے نہاق کسی کا خون بھایا ہے کیا میں نے دین میں کوئی بدت اجاد کی ہے ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا آخر ان کے دل کی بات بہار آگئی ایک گروہ نے کہا حسین کیا تم جانتے ہو معاملہ کیا ہے ہم تمہارے باپ کے دشمن ہیں فقط تمہارے باپ کی دشمنی میں حسین کو اپنے والد ہر کسی سے بڑھ کر محبوب دے بعد میں لکھا ہے کہ جب آپ نے اپنے والد گرامی کا نام سنا تو اوجی آواز سے رولے لگے یہی وجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ آشور حضرت عباب دلنا کے شعار میں سے ایک شعار اپنے والد پر افتخار کا اظہار تھا میں پاک و مطہر علی کا بیٹا ہوں جو آل حاشم میں سے ہیں اور اگر میں افتخار کروں تو یہی افتخار میری لیے کافی ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ دوبارہ آئے اس مردبہ نسبتاً اونچائی کی وجہ سے اور زاواز بہتر پہنچانے کی خاطر ایک اونٹ پر سوار ہوئے آ کر رکے اور انتہائی رزمیہ اور خدبہ اشارت فرمایا اب کہ وہ پہلی والی منطق نہ تھی اے جماعت تمہارے سر پر خاک یہ بہت مفصل اور واقعاً ایک عجیب خدبہ ہے اس خدبے میں لگتا ہے کہ جیسے علی بول رہے ہیں بلکل آتشی احساسات ہیں اور ایک سو افیسد انقلابی روح ہے جو خطاب کر رہی ہے اسی خطاب میں ایک معروف جملہ ہے آپ نے تیس ہزار کی جمعیت کی طرف رخ کیا اور بلند آواز سے پکارے لوگوں جان جان لو یعنی ساری دنیا کے لوگوں جان لو یہ زلیل ابن زلیل زنازادے عبید اللہ ابن زیاد نے مجھ سے کہا ہے اے حسین دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کر لو یا ذلت قبول کر لو یا پھر تلوار کا سامنا کرنے پر تیار ہو جاؤ اس سے کہہ دو ہائے ہاتھ منہ ذلہ ہم ذلت قبول کریں ہم کہاں اور ذلت کہاں ہم خدا پرستے ہیں ہم محید ہیں ہم کہہ چکے کہ لا الہ الا اللہ ہم یہ اصول ماننے والے ہیں سور منافقون آیت نمبر آٹھ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں اسے قبول نہیں کہ ہم ذلت دوارہ کر لیں اس خدا کے رسول کو پسند نہیں کہ ہم ذلت قبول کر لیں پھر فرمایے جس آغوش میں حسین پروان چڑھائے اور جس ماں کا حسین نے دودھ پیا ہے کیا وہ اجازت دیتا ہے کہ حسین خود کو ذلت کے حوالے کر دے پس میں اپنے بابا علی کو کیا جواب دوں گا میں اپنی ماں زہرہ کو کیا جواب دوں گا میری ماں زہرہ مجھ سے کہیں گی میری جان حسین کیا تو انہیں میرا دودھ نہیں پیا تھا یہ باتیں مزاق نہیں ہیں جنگ جمل میں امیر المومین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو پرچم دیا اور امام حسین علیہ السلام جنگ جمل میں موجود تھے خود حضرت علی نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹے حملہ کرو انہیں آگے بڑھنا تھا اور مالکہ اشتر جیسے دوسرے افراد کو ان کے پیچھے جانا تھا دشمن تیر اندازی کر رہے تھے تیر بارش کی طرح برس رہتا ہے محمد رک گئے تاکہ تیروں کی بارش کچھ کم ہو تو آگے بڑھیں یہ دیکھ کر حضرت علی غصے کے عالم میں آئے ان کی توقع کے انتہائی برخلاف ہوا تھا یا آپ نے ایک زوردار مکہ محمد بن حنفیہ کے سینے پر مارا اور فرمایا یہ تمہاری ماں کا اثر ہے یہ تُو علی کا بیٹا ہے میں تُو سے کہہ رہا ہوں آگے بڑھا اور تُو کہہ رہا ہے کہ تیر آ رہے ہیں پرچم ان سے لیا اور اکیلے حملہ آور ہوئے ایسا حملہ کیا کہ آپ کا لشکر بہت پیچھے رہ گیا اور آپ مخالف لشکر میں غائب ہو گئے مالک اشتر اور دوسرے دوڑے کے مولا کہاں گئے کہتے ہیں جب ہم لوگوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا علی کے گرد کوئی نہیں سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور علی اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی خم شدہ تلوار کو سیبہ کر رہے ہیں اور شیر کی طرح غرار ہے ہم نے سامنے جاننے کی جبت نہ کی علی میدان جنگ میں غیظ و غزب کا مظہر تھے لیکن صرف میدان جنگ میں کیا اس صورت میں حسین محمد بن حنفیہ والا کام کرنا چاہے تھے اگرچہ محمد بن حنفیہ کا کام بھی عظیم کریم بہادروں میں کی شجاہ کے برابر تھا لیکن علی کو پسند نہ آیا امام حسین علیہ السلام نے بھی یومِ آشور فرمایا اگر میں سرِ تسلیم خم کر دوں تو یہ بات میرے والد علی کو پسند نہیں آئی ہم علی کے دامن میں پروان چڑھے ہیں ہم علی کے بیٹے ہیں تن بطن جنگ شروع ہوئی حضرت وستے میدان میں آیا اور مبارک طلب کیا عربوں کے قانون اور روایت کے مطابق یہ زلت و بیزتی کی بات تھی کہ کوئی مبارک طلب کرے اور مقابلے کو کوئی مبارک نہ آئے وہ تیس ہزار افراد تھے اور یہ اکیلے ان کے بڑے بڑے بہادر آئے اور جو ہی ہے تو یہ آتا حسین اس کے دو ٹکڑے کر دیتے ایک کے بعد دوسرا آتا ہے سب پر بحشت تاری ہو گئی ایسے ہی موقعے پر ایسے لوگ دھوکہ اور بزدلانہ عمل کا سارا لیتے ہیں عمر سعید نے کہا کہاں جاتے ہو اگر تم اس طرح سے لڑنے جاتے رہے تو تم تو وہ تم سب کو تلوار کی گھاڑ پر رکھ دے گا یہ علی کا بیٹا ہے یہ مشرق عرب کے قاتل کا بیٹا ہے یہ مشرق عرب کے قاتل کا بیٹا ہے اس کے چہرے میں روح علی نمائیہ ہے کہاں جاتے ہو امام حسین کی شہادت یہ وہ موقع تھا جب جنگ کی صورت تبدیل ہو گئی وہ ایک شخص پر تیر اندازی کرتے رہے اور ان کی طرف پتھر پھیکتے رہے امام عملہ کرتے تو سب بھاگ کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ سب بھی امام کے سامنے ایک چھپن سالہ شخص کے سامنے نہیں ٹھہر پاتی تھی لکھتے ہیں کہ جیسی بکری شیر کے آگے سے بھاگتی ہے یہ لوگ اسی طرح بھاگتے تھے لیکن آپ کو جور گئر آگے بڑھنے کے بعد اس نقطے پر واپس آ جاتے جسے آپ نے منتخب کر رکھا تھا آپ وہاں جا کر کھڑے ہوتے وہ مقام حرم کی خیموں کے نزدیک تھا کیونکہ آپ کا دل حرم کی طرف بھی متوجہ تھا کہ وہ مطمئن رہے کہ ابھی حسین زندہ ہے آپ کی صدا بلند ہوتی لا حل ولا قوت الا باللہ علی العظیم یہ شعار توحید ہے یعنی خدا حسین کی قوت بازو بھی تجھ سے ہے یہ نعمت تُو نے حسین کو دیئے آپ یہ کہتے ہیں تاکہ زینب کے دل کو قرار رہے کہ ابھی ان کا بھائی حسین زندہ ہے تاکہ حسین کے بچے مطمئن رہے کہ ابھی حسین زندہ ہے یہی فلسلہ جاری تھا حسین تھک کر کھڑے تھے کہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک پتھر امام حسین علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر مارا آپ کی پیشانی پھڑ گئی خون جاری ہو گیا آپ نے اپنا لباس اوپر کیا تاکہ سامنے سے اپنی آنکھوں اور پیشانی کو ساپ کر لیں اسی حسنہ میں ایک تیر آیا جو سینہ مقدس میں یوں اترا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں یہ گھوڑا جو جنگ کے لیے ایک تربیت شدہ جانور تھا اس نے اس موقع پر یا بعد میں آپ کے سر مقدس جدہ کیے جانے کی ایک موقع پر اپنے ماتھے کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا اور اپنے ٹھہرنے کی جگہ اپنے ٹھہرنے کی اصل جگہ پر لوٹ آیا یہ جو کبھی کبھی آپ ایسی باتیں سنتے ہیں کہ حضرت عبادللہ کے بچے اللہ تش اللہ تش کی صدایں بلند کر رہے تھے ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں مجھے کسی ایک بھی مقتل میں یہ تک دکھائی نہیں دیا ان کی عزت و حیثیت و شرف ایسی باتوں سے بالتہ رہے ہیں علاوہ ہزیں ایسی کوئی بات کسی معتبر مقتل میں موجود نہیں امام ان سے فرما چکے تھے کہ تم اپنے خیموں سے باہر نہ آنا اور وہ ہرگز باہر نہیں آئے تھے وہ خیموں کے اندر تھے حضرت کئی مرتبہ ان سے ودا کر کے تشریف لائے آپ کا دوبارہ ودا کے لئے آنا تھا آنا تو غیقینی ہے یہ تیسری مرتبہ گھوڑے کے ہننانے کی آوازائی تو بچوں نے سمجھا کہ مولا پھر خداحافظ کہنے آئے لیکن جب آپ باہر آئے تو اپنے بابا کہ گھوڑے کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا ماتا خون سے تر ہے اور زین ڈھلکی ہوئی ہے اس موقع پر وہ اس گھوڑے کی ارد گھٹے ہوئے اور مسئیبت زدوں کی طرح انہوں نے نالا و فریاد شروع کر دی حضرت عبادلہ کی ایک بیٹی تھی جو آپ کو بہت عزیز تھی اور وہ بچی بھی اپنے بابا سے غیر معمولی پیار کرتی تھی یہ ندنی بچی آئی تو اس نے اپنے آپ اپنے آپ سے چند جملے کہے گویا جیسے وہ گھوڑے سے باتیں کر رہی ہو ایک بچی جو اپنے باب سے بہت پیار کرتی اپنے آپ کو بھول جاتی ہے وہ بچے اپنی پیاس یاد نہیں کر رہے تھے بلکہ امام حسین کی پیاس کو یاد کر رہے تھے وہ گھوڑے سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ میرا بابا تشنا لکھتی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے میرے بابا کو تشنا لکھت قتل کیا یا انہیں سہراب کیا امام زمانہ صلوات اللہ علیہ اسی منظر کی مرسیہ گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے جدے پزرکوار جس وقت آپ کو گھوڑا فریاد کرتا ہوا آیا تو جو ہی آپ کے گھر والوں نے آپ کے گھوڑے کو اس حال میں دیکھا وہ قتلگاہ کی طرف چل پڑے وہ آئے تاکہ دیکھے ہیں کہ مولا کیسے حال میں کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے مولا کو کس حال میں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ شمر ابا عبداللہ کی سینے پر سوار ہے بلا حل ولا قوت الا باللہ علی العظیم وصل اللہ علی محمد وعالی التوہرین خدا آیا ہم سب کی آقبت بخیر فرما ہمیں دین مقدس اسلام کے شعار سے آشنا فرما ہمارے درمیان اسلامی شعار کو زندہ رکھ ہمیں اسلامی شعار زندہ رکھنے کی لیاقت عطا فرما یا اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اپنے لطف و کرم سے ان کی مشکلات کو دور فرما ان کے دشمنوں کو ظلیل و ناکام اور نامراد فرما خدا یا آج کے دن ہمارے تمام مرمین کو اپنی رحمت میں غرق فرما رحم اللہ من قرل فاطمال صلوات اللہم اللہ صلوات اللہ